جو کشمیر کمیٹی ایپ جو کام کر رہی ہے اگر یہ حکومت چلی گئی تو پھر کیا کے پیل کے اوپر فیکٹ پڑے گا کے پیل سے تعلق ہونا نہیں شاہی ہے سیاست کا یہ تو یہ سپورٹس ہے میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے کہ امران بھئی کی حکومت نے کچھ نہیں کیا کی ہے بلکل کی ہے انہوں نے بتانی پارے دکھانی پارے ان کی جو ٹیم ہے وہ بتانی پارے کہ کتنے بڑے بڑے کام کی ہیں کام ہوئے ہیں اسی بات نہیں کہ کام نہیں ہوئے لیکن امران بھئی نے وعدے اتنے بڑے کیے تھے آنے سے پہلے بڑے وعدے تھے دیکھیں وہ جو چیزیں ہیں امران بھئی کی وہ ٹائم لیں گی تو وہ چیزیں ہوں گی وہ ٹائم دس پندرہ سال چاہیے ان کاموں کے لیے وہی میں گرہ رہا ہے کہ ٹائم ہے نہیں نا میرے آپ کے باز بھی نہیں ہیں امران بھئی نے زندگی میں کرکٹ میں بہت زیادہ پریشر لیا ہے یہ پریشر بھی لے رہی ہوں گے اور لینا پڑھ رہا ہوگے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بال گیم ہے سیاست ٹھیک ہے اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ ان کو کریم آباد بھی آنا پڑ گیا اور انہیں وہاں پہ بھی جانا پڑ گیا تو میرے خیال میں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بال گیم ہے سیاست اس میں کوئی میں نہیں ہوتا اس چیز کے اندر میں نہیں ہیں اس میں یہ ملک سب کا ملک ہے اس ملک میں اپوزیشن کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں اور حکومت کے اندر بھی اچھے برے لوگ ہیں تو ہر بندہ برا نہیں ہوتا سب کو ساتھ مل کے یہ سب کا پاکستان ہے کسی ایک نہیں ہے جو پہلے سال کے ایکسپیرینس رہا ہے وہ تو بہتی آؤٹسٹینڈنگ رہا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دو اور فرنچائزز آئی ہیں جنہوں نے ٹیم خریدی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگوں کا انٹرس پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ علیہ گیا ہے یا کیا اس کے ریزلٹ کیا ہے اچھی بات میرے لیے یہ کہ از ایک ٹرکیٹر از ای اتھلیٹ کہ اس کے پیل سے ٹیلنٹ آیا ہے وہ ٹیلنٹ آیا ہے جو پی ایس ایل کا بھی حصہ بنا ہے اور من شاء اللہ وہ حصہ پاکستان ٹیم میں بھی وہ پلیئرز کھیلیں گے آنے والے وقت میں تو یہ جو انیشیٹیو ہے بہت آؤٹسٹینڈنگ بہت زبردست گلوبلی ایک بڑا پوزیٹیو میسیج گیا ہے کہ جس طرح کشمیر کی بات گلوبلی کی جاتی ہے بتایا گیا ہے اس کے پیل کے تھوکے کشمیر جو ہے وہ کیا چاہتا ہے وہاں کے لوگ پرامن لوگ ہیں پیار محبت والے لوگ ہیں وہ عام آدمی کی طرح پڑھنا بھی چاہتے ہیں کھیلنا بھی چاہتے ہیں وہاں کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو کے پیل نے خاص طور پر عارف نے عارف ملک صاحب نے اور شہزاد شہزاد بھائی نے بڑی زبردست اپرشنیٹی دی یہ انیشیٹیو لینا بہت بڑی بات تھی لوگ انیشیٹیو لے تو لیتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں کر پاتے لیکن انہوں نے دن رات محنت کر کے اس کے پیل کو الحمدللہ اب سیزن ٹو ہونے جا رہے ہیں انگلینڈ میں جو میچیز ہیں یہ کام بھی بڑا زبردست تھے اس لئے کہ موسٹ اف دو کشمیریز دی لیو ان خاص طور پر بریٹفورڈ اور منچسٹر اور برمنگم ان ایریاز میں بہت زیادہ میں جانتا ہوں لوگوں کو جن کا تعلق کشمیری سے ہیں تو یہ انیشیٹیو یہاں کے لیے بہت زبردست ہے سپیشل جسے فائنلز ڈے کا جاتا ہے جو یہاں پر کاؤنٹی کرکٹ میں نالمری ہوتا ہے اگر اس طرح کے محنی چیز یہاں پر ہو گئے تو میرے حال میں یہ بہت بڑا کام ہوگا مجھے تو ایک طرح کی سیاست آتی ہے جو کہ میں ساتھ آٹھ سال سے ہوں وہ ہے خدمت کی سیاست تو خدمت کی سیاست مجھے آتی ہے وہ میں واہ فاؤنڈیشن کی طرح جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں آگے سیاست میں نہیں آوں گا میں نشاہ تھا کہ مجھ بھی لوگ کہیں کہ یوٹن لے رہے ہیں اچھا لالا ایک چیز ہے آپ نے پورے پاکستان کا طور پر کیا اور آپ سارا چیز آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہاں کی اگزیک سیجوئیشن کیا آپ جاریٹیف کام بھی کریں اس وقت اگر آپ بتائیں کہ اگزیک سیجوئیشن کیا ہے جو غربت کی حوالے سے کتی بہا پر دورت کی ضرورت ہے جو کہ دیکھیں جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں سے میرا خود کا بھی تعلق ہے آہ بیسک چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ اگر میں جتنا بھی آہ 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 جب کووٹ تھا نائنٹین میں تو پورا پاکستان گھومنے کا موقع ملا مجھے اپنے پاکستان ملا کہ میرا پاکستان ہے کیسا الحمدللہ آج کانفیڈنس کے ساتھ کھڑا ہوں یہاں پہ دنیا گھوماؤں پاکستان جیسا خوبصورت ملک نہیں ہے اور آہ لیکن وہاں پہ بیسک نیسیسیسریز میں سمجھتا ہم ہر چیز ہماری فوج کیوں کرتی ہے ہر چیز کے اندر ہماری فوج انوالب ہوتی ہے میرے خواہد میں جو گورنمنٹ کے کام ہے وہ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے میں الو سی پہ گیا میں وزیرستان گیا میں بلوچستان گیا جہاں جہاں دیکھ رہا ہوں فوج کی ہی ایفرڈ نظر آ رہی ہے مجھے تو اگر حکومت ساتھ مل کے فوج کے ساتھ مل کے کام کریں ان ایریاز میں جہاں حقیقت میں لوگ ڈیزرونگ ہیں جہاں پہ ہسپیٹلز رہی ہیں جہاں سکولز رہی ہیں جہاں ایون کے صاف پینے کا پانی نہیں ہے بچے بچیاں آٹھ آٹھ نو نو کلومیٹر پیدل جا کے وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں تو تبدیلی آپ سننا ہے کہ تبدیلی جا رہی ہے اور ساڑھے تین سال بھی گزرے یہ کام وہ تبدیلی کی حکومت نہیں کر سکی طریقہ ادم اعتماد بھی آ رہی ہے تو جو آپ سمجھتے ہیں حکومت فیل ہوئی ساڑھے تین سال میں جو بیسک میسیسٹیز نہ دے سکی میرے خیال میں الیکشن سے پہلے جو کمیٹمنٹ عوام کے ساتھ عمران بھئی نے کی ہیں میرے خیال میں وہ بہت زیادہ کر دی تھی انہوں نے اگر وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ملک کے حالات دیکھتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ایک پروپر ہومور کے ساتھ ان کو آنا چاہیے تھا اور ایک اچھی ٹیم کے ساتھ سنسیر ٹیم کے ساتھ آنا چاہیے تھا اور ابھی بھی ہیں ان کے پاس ٹائم ہے کر سکتے ہیں وہ نہیں سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ڈیسیجن لینے دیں انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این ار او ہونی چاہیے وزیر اعظم کے ہاتھ میں این ار او نہیں ہوتی تو انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این ار او ہوتی ہے ان کو ذمہ داری دیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں انسٹیٹیوٹ کو تاکہ وہ اپنی دیسیجن خود لے سکے یہ سوال ہے کہ آپ کو ٹریول کرتے ہیں آپ نے دیکھا اپنی اس سے پہلے شاید کومنٹ بھی کہیں گیا تھا آپ نے اس سے پہلے بھی دیولپنٹ پروجیکٹ دیکھتے ہیں اس کو انفراسٹرکچر اور اس کی سیٹویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ پنجاب میں بڑی کمپلینٹ آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگ اب ریویل کر رہے ہیں کہ باہ پر ڈیلیٹو نہیں ہے اسپان بزار صاحب صرف سٹیسفائیڈ نہیں ہے کے پی میں آپ سارے جنگوں کو دیکھو ہے یہ بہت بڑا انیشیٹیو تھا جو دس لاکھ کا کارٹ دیا ہے ان کو پوری فیملیز کے لیے صحیحت کارٹ کا یہ بہت بڑا کام ہے آج تک یہ کام کبھی نہیں ہوا لیکن اس بندے نے کر کے دیکھا ہے اس کے علاوہ ڈیمز کے حوالے سے اگر کام دیکھا جائے وہ بڑے زبردست کام لیا ہے اتنے عرصے سے ڈیم کی سخت ضرورت ہے پاکستان کو اور یہ انیشیٹیو لیے گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھیں صرف اگر میں کہوں گا کہ میں اکیلہ پاکستان چلا ہوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے یا تو آپ کے پاس اتنی تگری ٹیم ہونی چاہیے جو آپ کا فیس ہو جو ٹیم کی پرفارمنس بات کرے وہ خود آ کے مائک پہ اور ٹی وی پہ روز بیٹھ کے باتیں نہ کریں